بلڈوزر ایکشن پر بھی سیاست ہو رہی ہے سبح پر وقتہ سنیل ساجن کا کیا کچھ کہنا آپ کو سنوا دیتے ہیں بلڈوزر پر کیا بولیں بلڈوزر بابا پر دونوں سے جنتہ پریسان ہو گئی ہے دونوں کے ایک ایک پرجے کھول کر کے بلڈوزر کے پرجے کھول کر کے مانی سروچ نیالیں گیرج میں کھڑا کرا دے گا ہمیں امید ہے اور جو بلڈوزر بابا ہے ان کے ایک ایک پرجے کھول کر کے جنتہ کنارے بٹھا دے گی بلڈوزر کبھی بھی نو نرمان کا پرتیق نہیں ہو سکتا ہے بلڈوزر جو ہے وہ ویدھونس کا پرتیق ہے اور مانی مکھونتی جی ویدھونس کے لیے جانے جاتے ہیں نو نرمان کے لیے نہیں جانے جاتے ہیں لگ بھگ ساڑھے سات سال کے مکھونتی ہو گئے ہیں مانی یوگی آدیتنات جی اپنے ساڑھے سات کام بھی نہیں گنا سکتے ہیں اور خبر پر جانکاری کے لیے مانی یوش شکلہ ہمارے ساتھ لائے جڑ گئے مانی یوش دیکھئے جس طریقے سے تمام خروب پر یہاں پر بلڈوزر ایکشن لیا جا رہا ہے لوگوں کے عروب بھی سامنے آ رہے ہیں اور اب یہاں پر وپکش کا جو رکھ ہے وہ بھی دیکھنے کو مر رہا ہے وپکش سوال کھڑی کر رہا ہے بلڈوزر ایکشن کو لے کر انہیں دیکھیں جو پرشاشن کی طرف سے جانکاری ملی ہے ان کا کہنا ہے کہ سال دوہزار تیس میں اس پورے علاقے میں ان لوگوں کو نوٹس دی گئی تھی کیونکہ جس زمین پر یہ گھر عوید مکان بنے ہوئے ہیں وہاں پر خلیحان اور راستے کی وہ جگہ ہے لیکن گاؤں والوں نے وہاں پر آگے بڑھ کر قبضہ کر کے مکان بنوائے ہیں اس میں تمام کچھے مکان ہیں تمام پکے مکان بھی اس میں شامل ہیں نوٹس دینے کے بعد بھی ان لوگوں نے اپنے گھر کھالی نہیں کیے تو ایسے میں جو شاشن کی طرف سے جانکاری مل رہی ہے اس کے انوصار تیس گھروں پر وہاں پر بلڈوزر چلا لیکن اس تھانیوں لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ صرف تیس گھر ہی نہیں یہاں پر لگ بگ 119 گھر ہیں سبھی پر یہ کاروائی ہوگی ان کی کاروائی کی جد میں بلڈوزر جو ہے وہ جا رہا ہے اور کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ کافی لمبے سمیسے یہ پوری بستی ہے جہاں پر وہ رہ رہے ہیں پردان منتری آواز یوجنہ کے تحت بھی وہاں پر مکان بنے ہوئے ہیں تو اگر وہ عوید ہیں وہاں پر لمبے سمیسے رہ رہے تھے تو پردان منتری آواز یوجنہ کے تحت گھر کیسے وہاں پر بن گئے راجہ سکرمی اچانک آتے ہیں نوٹس دے کر چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد اب بلڈوزر وہاں پر پہنچتا ہے حالانکہ کورٹ کا آدیش ہے پرشاشن نے یہ حوالہ دیا کہ پورٹ کے آدیش کے بعد ہم یہ کاروائی کر رہے ہیں کیونکہ بلڈوزر ایکشن پر ابھی سوال کھڑے ہوئے تھے سپریم پورٹ تک معاملہ گیا تھا اس پر فیصلہ لیا گیا تھا لیکن ابھی فیلال جو بلڈوزر ہے وہ بہرائش کے اس گاؤں میں چل رہا ہے حالانکہ گاؤں والوں میں نوڈاؤٹ نارازگی ہے اور اس بات کو لے کر وہ شکایت بھی کر رہے ہیں ملکل اور گیاں پر تمام اپنے پاکشوے رکھے جا رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا تمام جانکاری کے لئے